تو ہم کرک لگن والے جاتکوں کے لیے چندرما کی مہادشاہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اب تک ہماری چرچہ نوم بھاو تک پوری ہو چکی تھی اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کا کرک لگن ہو اور چندرما آپ کی دسوے بھاو میں میس راسی میں اگر استطعت ہوتے ہیں ایسے میں اگر آپ کو چندرما کی مہادشاہ آئے گی تو چندرما کے ریجلٹ آپ کے لیے کیسے رہیں گے دیکھیں یہاں میس راسی ہے اور میس راسی ہے تو یہاں منگل کی انرجی ہے کافی زیادہ فائری انرجی ہے یہاں پر اس لیے چندرما پر اس انرجی کا پرباہ عوض سے ہی پڑے گا تو آپ کا من سٹیبل نہیں رہے گا یہاں چندرما ہوتے ہوئے ان کی دسا میں اب آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس سے آپ اپنے کیریئر سے سمجھت بہت ساری نئی جمعہ داریاں لے سکتے ہیں جو کہ کبھی کبھی آپ کو واسطہ میں وہن نہیں کرنی چاہیے تھی یا وہ جمعہ داریاں آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی لیکن اب آپ کیونکہ اپنی بہاناتمک دباو کی وجہ سے یا اپنی بہاناؤں میں بہہ کے آپ وہ ساری کی ساری جمعہ داریاں ایکسپٹ کر لیں گے یہاں کیونکہ چندرما لگن کے سوامی ہیں اور لگن کے سوامی ہو کر چندرما اگر دسوے گھر میں استطح ہیں تو ان کی مہادرسہ میں آپ کیریئر کو لے کر بہت زیادہ چندت بھی رہیں گے اور آپ کے من کے مطابق اگر کام نہیں ہو پائے گا تو یہ آپ کو کافی چندہ دے گا دپریشن دے گا یا انجائیٹی دے گا اس وجہ سے خود کو بہاناتمک روپ سے بہت زیادہ مجبوط بنانے کے لیے اب آپ کو کسی بھی انگرہ کا یہاں سپورٹ چاہیے جیسے کی بودھ کا سپورٹ ہو برسپتی کا سپورٹ ہو سوریہ کا سپورٹ ہو لیکن منگل کے سپورٹ میں ایک اور تھوڑی سی سمسیہ رہے گی اگر منگل یا سوریہ جیسے گرہ کا بھی اگر سپورٹ ہے تو وہاں پر آپ کی ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ ہائی ہوں گی جس بھی فیلڈ میں آپ کام کریں گے تو یہاں پر یہ بھی آپ کو جھیلنا پڑے گا اور آپ کو اپنے آپ کو کافی زیادہ کنٹرول میں لانا پڑے گا اگر آپ خود کو بہت زیادہ سٹیبل رکھ پاتے ہیں مانسک طور پر اور فیزیکلی بھی تو آپ کے لئے بہت زیادہ بیٹر رہے گا اگر آپ کو مانسک روپ سے ہمیشہ چنتہ بننے ہی رہے گی تو یہاں چندرما کے اسطح ہوتے ہوئے اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ آپ کو کنٹرول کر لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی پروگریس ہوگی آپ کتنا زیادہ کسی بھی پرٹیکولر کام پر فوکس ہوں گے آپ کے نرینے کتنے زیادہ صحیح ہوں گے کتنے زیادہ سٹیک ہوں گے اور کتنے زیادہ سمیہ پہ آپ نرینے لے پا رہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوگا چندرما لگن کے سوامے ہیں لگن کے سوامے ہوتے ہوئے آپ کے چریتر کو یا آپ کے اوورال سٹیٹس کو چندرما یہاں کافی اچھا دکھاتے ہیں کیونکہ یہ میس راسی ہے میس راسی یعنی وہ لیڈرسپ کے لئے جانی جاتی ہیں سب سے پہلا بہاو اور وہ فیجیکل پرزینس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اس لیے یہاں چندرما آپ کو نو ڈاؤٹ نیم فیم کافی اچھا دے سکتے ہیں مان سم مان بہت اچھا دے سکتے ہیں لوگوں کی نظر ہمیشہ آپ کے اوپر رہے گی بھلی آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کریں اس کے ساتھ کبھی کبھی ایسی دسا اگر لیٹ ایج میں آتی ہو تو آپ کو کسی بھی پرکار کی سوشل سرویس یا لیڈرسپ کی طرف لے کر جا سکتی ہے اگر لیڈرسپ کی چانسز آپ کو دیکھنے تو اگر منگل کا سپورٹ ہو چندرما کو سوریہ کا سپورٹ ہو راہو کا سپورٹ ہو یا پھر برسپتی کا اگر سپورٹ ہو تو لیڈرسپ کی طرف جانے کے چانسز آپ کے اور بھی زیادہ رہیں گے لیکن انگرہوں کا اگر سپورٹ ہو تو پھر یہاں پر زیادہ سے زیادہ کریٹیوٹی زیادہ سے زیادہ سکل والے آپ انسان ہوں گے اس بات کی سمبھانا ادھک ہے اسی حساب سے کسی بھی انگرہ کا پرباہ اگر چندرما پر پڑے گا تو اسی حساب سے آپ کا کیریئر میں چینجز آئیں گے یا کیریئر آپ کا بدلے گا یا آپ کا کیریئر ڈیسائیڈ ہوگا جیسے مان لیجئے اگر چندرما کے ساتھ بودھ کا سمندھ ہے یا پھر برسپتی کا سمندھ ہے تو آپ زیادہ تر ان فیلڈ میں کام کرنے کو زیادہ اتسکھ ہوں گے یا زیادہ کام کریں گے جہاں پر آپ کی بودھک چھمتا یا آپ کی وانی کا استعمال ہو رہے یا آپ کی منٹلیٹی کا یا آپ کے وچاروں کا اجادہ اجادہ استعمال کر پارے ہیں اسی حساب سے اگر بودھ کا سمندھ چندرما کے ساتھ ہے شکر کا سمندھ چندرما کے ساتھ ہے یا برسپتی کا سمندھ چندرما کے ساتھ ہے تو ایسے میں آپ کا اوورول پرسنلیٹی کا پرباہ بھی کافی زیادہ رہے گا اور آپ کے کریئیٹیویٹی کا آپ کی سکلز کا پرباہ بھی آپ کے کیریئر پر سب سے زیادہ رہے گا اب چندرمہ لگنیس ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے آپ اپنے لگ بگ پوری لائف کو ڈومینیٹ ضرور کریں گے لیکن اتنی زیادہ اگر تاکی ساتھ ڈومینیٹ نہیں کریں گے چندرمہ کا پرباہ کیونکہ آپ کے فورتھ ہاؤس پر بھی پڑھ رہا ہے جہاں شکر کا گھر ہے ایسے میں چندرمہ یہاں کافی بیٹر ریزلٹ دیں گے اگر چندرمہ یہاں کسی بھی کروڑ گھرے سے پرباہویت نہیں یہ آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں تو ایسا چندرمہ آپ کی ڈومیسٹک لائف کو اور آپ کے کیریئر کو کافی زیادہ بیلنس کر سکتا ہے بٹ اگر آپ کو چندرمہ سنی سے پرباہویت ہے راہو کےتو سے پرباہویت ہے منگل سے پرباہویت ہے تو ڈومیسٹک لائف کو لے کر آپ کبھی بھی سنتوشتی فیل نہیں کر سکیں گے دوسرا یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا ایسا گرہ ہے جو چندرمہ کے ساتھ صرف درشتی سمندھ بنا رہے اور کون کون سے ایسے گرہ ہیں جو صرف یوتی بنا رہے ہیں جو بھی گرہ چندرمہ کے ساتھ یوتی بنا رہا ہوگا اس کا پرباہو چندرمہ پر کافی زیادہ strong پڑے گا اور جو صرف درشتی سمندھ بنا رہے ان کا پرباہو تھوڑا کم رہے گا اس کے ساتھ ساتھ واسطہ میں چندرمہ خود بھی یہاں کیسے استطیق میں ہے کتنے بل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب جو چندرمہ کے ڈسپوزیٹر ہیں وہ منگل ہیں اس لئے آپ کو منگل کو ہمیشہ دیکھنا پڑے گا کہ واسطہ میں منگل آپ کے چارٹ میں کیسے استطیق میں بیٹھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فورتھ ہوس میں اگر کوئی بھی گرہ بیٹھا ہوا ہوگا کنڈلی میں اس کا پرباب بھی چندرمہ پر اوز سے ہی پڑے گا اس لئے آپ کو اس گرہ کو بھی دیکھنا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اب دیکھیں چندرمہ یہاں پر بیسکلی چندرمہ کیونکہ آپ کے ایموشنز کو درساتے ہیں آپ کی ایمیجینیشنز کو درساتے ہیں تو چندرمہ کی مہدوسہ میں آپ کی یہ جو ساری سکلز ہیں ان کا جتنا ادھک آپ پریوک کرسکے ہیں اتنا بیٹر رہے گا اتنا آپ اچھا فیل کریں گے مانسک روپ سے بہت زیادہ سنتوشٹی بھی فیل کریں گے دیکھیں کیونکہ یہ میش راسی ہے تو یہاں پر کوئی بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز آپ کو نہیں رکھنی چاہیے آپ جتنا آدھک کسی بھی کام کو کرنے کے لیے محنت کر سکتے ہیں جتنا آدھک مانسک طور پر یا سارک طور پر بل لگا سکتے ہیں اتنا بہت ہے لیکن جتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے اتنا زیادہ آپ ناو سے گزریں گے اور آپ کو کافی سارے ڈپریشن یا انجیٹی ایسی سمجھیں ہوں گی اس کے ساتھ آپ کے گھر پریوار کا آپ کے ماتا پیتا کا رول بھی چندرمہ کی مہادرسہ کی دوران کافی اہم رہے گا اب کیونکہ چندرمہ لگن کے سوامی ہے تو لگن کے سوامی ہونے کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ شروعات میں چندرمہ کی مہادرسہ میں آپ کے کیریئر میں سٹیبلیٹی نہ ہو لیکن دیرے دیرے آپ تھوڑے زیادہ میچور ہوں گے اپنے کیریئر کو لے کر اور تھوڑی زیادہ سٹیبلیٹی آ سکے گی آپ کے کیریئر میں اب سب سے بڑا رول آ جاتا ہے پھر آپ کی ایج کا کہ آپ کو کونسی ایج میں یہ مہادرسہ آ رہی ہے جیسے کوئی جاتک ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہ مہادرسہ لگ بھگ اس کی شروعاتی ایج میں آ رہی ہے جیسے کی پندرہ سال کے آئیو تک مان لیجئے اگر کسی بھی جاتک کو پندرہ سال کے آئیو تک اگر ایسی مہادرسہ آ رہی ہے تو ایسے میں اس کے گھر پریوار کا رول اس کی لائف میں بہت مہترپن ہوگا کیونکہ اگر مان لو کسی بھی جاتک کو مان لیجئے پانچ سال دس سال کے آئیو سے اگر ایسی دسہ شروعات ہو رہی ہے تو نشطی تھی کہی نہ کہی آپ کا جو ڈومیسٹک لائف ہے ڈومیسٹک لائف آپ کی کیسی رہی ہے گھر پریوار کے لوگوں نے آپ کی کیسی ویوستہ کری ہے پڑھائی لکھائی کے لیے آپ کے گھر میں کیسا ماحول رہا ہے یا آپ کے پریوار کے سدسوں کی کیسے مینٹلیٹی رہی ہے آپ کے پاس فریڈم رہی ہے یا نہیں رہی ہے چھوٹی آئے اسے ہی یہ سب یہ سب آپ کو دیکھنا ہے اور اگر یہ سب رہا ہے تو آپ مینٹلی بہت زیادہ ڈپریشن میں نہیں آئیں گے اور لگ بگ ہر سیچویشن کو ہینڈل کرنے میں سکسم رہیں گے اس کے ساتھ آپ کی پڑھنے لکھنے کی پرورتی بھی ویسے ہی بن جائے گی جیسے آپ کو پاریوارک روپ سے ماحول ملے گا اس کے علاوہ چندرمہ یہاں ماتا کے کارک ہیں ماتا کے کارک ہونے کی ویسے آپ کی ماتا جی کا بہت ہی اہم رول آپ کے کیریئر میں ہو سکتا ہے اب یہاں پہ بان لیجئے کسی جات تک ہو اگر یہ مہدسہ ٹونٹی فائیب کی ایس سے لے کر ٹھارٹی فائیب کی ایس تک اگر کبھی بھی آتی تو یہ سمیہ آپ کے کیریئر کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوگا اور یہ وہ سمیہ ہوگا جب آپ مینٹل روپ سے اور فیجیکل روپ سے بھی اپنے کیریئر کے لیے کتنا بھی زیادہ ہارڈ برک کر لیں گے کتنے بھی زیادہ محنت کر لیں گے تو یہ اکثر آپ کے کیریئر کو شروعات میں تھوڑا اسٹیبلیٹی ضرور کم دے گا لیکن اب آپ کتنا زیادہ اپنے آپ کو فورس کر پا رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے اور اپنے من کو کتنا زیادہ فوکسٹ کر پا رہے ہیں اس پر depend کرے گا آپ کی سفلتہ اگر جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیں گے مانسک روپ سے جتنا زیادہ اپنی بہانہ پر کنٹرول کر لیں گے اتنا ہی جلدی آپ اپنے کیریئر میں اسٹیبلیٹی کو پا جائیں گے اگر آپ یہ نہیں کر پاتی تو آپ کا کیریئر پھر بھی اتار چڑھا بھرا رہ سکتا ہے اور وہ سارا کا سارا جو کھیل ہوگا وہ آپ کے expectations کا ہوگا اس لیے آپ کو mentally بہت زیادہ prepare رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی بھی ضرورت ہے پھر مان لیجئے کوئی جاتک ایسا ہو سکتا ہے جس کو یہ مہادرسہ بہت late age میں آتی ہے جیسے کی 50 کی age میں 55 کی age میں تب یہ سمیہ آپ کے لیے domestic life کے لیے اور کیریئر دونوں کے لیے آپ جس پرکار سے سوچیں گے plan کریں گے سمجھیں گے کسی بھی پرستیتی کو اس کا اثر بھی آپ کے کیریئر پر بہت زیادہ پڑے گا تو later age میں بھی کہیں نہ کہیں وہ importance برابر ہی رہے گا آپ کے کیریئر کے لیے لیکن تب تک آپ بہت زیادہ mature ہو چکے ہوں گے تب تک آپ کافی اچھا name fame بھی پا چکے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں وہ جو بہت high expectation ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی maturity میں آپ کی ضرورت بدل جائے گی تو یہ کچھ پرباہ اور پرنام رہ سکتے ہیں چندرمہ کی مہادرسہ کے جب بھی آپ کے چندرمہ آپ کے 10th house میں استیتھ ہوں میں اس راسے میں اور ان کی آپ کو مہادرسہ آ رہی ہو